آج کی ریسیپی ہے پتھوے کا پرانٹھا سب سے پہلے آپ پتھوے کے موٹے ڈنٹھلوں کو توڑ کر نکال دیں اور اس کے بعد پتھوے کی پتیوں کو نرم ڈنٹھل سہت نکال لیں اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ پتھوے کی سک ڈنٹھلوں کا استعمال نہیں ہوگا اچھے سے دھوکہ اس کو کڑھائی میں اوڑنے کے لیے رکھ دیں گے جاڑے کے موسم میں گرم گرم پرانٹھے کھانے کا مجا ہی کچھ اور ہے بیسے تو آلو کے پرانٹھے زیادہ پپولر ہوتے ہیں لیکن باتھوے کا پرانٹھا صرف تھنڈ کے موسم میں ہی بنایا جاتا ہے ریسٹورینٹ میں تو آپ کو یہ پرانٹھا نہیں ملے گا اسے بنانے کے لیے آپ کو گھر پر ہی بنانا پڑے گا تو پانچ منٹ باتھوے کو باڑنا ہے اس کے بعد ہم گیس کو بند کر دیں گے باتھوے کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم مکسی جار میں ڈال کے اس پتھوے کا ایک پیشٹ بنا کر تیار کر لیں گے باتھوے کھانے سے لوگ بھلے ہی نانوکر کریں لیکن اس کا پرانٹھا سب کو بہت پسند آتا ہے باتھوے کا ساگ بھی بنتا ہے اور باتھوے کی دال بھی بنتی ہے لیکن میرے گھر میں تو اس کا پرانٹھا ہی سب سے زیادہ سب ہی کا فیبریٹ ہے تو پھر آج اس سرد موسم میں کیوں نہ باتھوے کا پرانٹھا بنایا جائے اور سرد ہی کا مجھا لیا جائے تو پھر چلیے اس کو بناتے ہیں باتھوے کا پیشٹ بان کر تیار ہو گیا ہے چلیے ہم لے لیتے ہیں اب ایک بڑے باول میں دو کپ آٹا تو آٹا ہم نے یہاں دو کپ لیا ہے کیونکہ ہمارے پاس دو سو گرام باتھوے تھا اب ہم اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا لال مرچ پاوڈر نمک ہم ڈالیں گے سواد کے انسار تو نمک اس طرح سے سواد کے انسار ڈال لیں گے اور ان سب کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے تھوڑا سا ہمیں اس میں پیشٹ جو ہم نے بنایا ہے وہ ڈالنا ہے تو سارا پیشٹ ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اور اب ہم اس کا ایک ساپٹ ڈو گنا کر تیار کریں گے آٹے میں ڈال لی گئی ساری چیزوں کو خوب اچھی طرح سے میکس کر دیں گے اور آٹے کو تھوڑا سا مل مل کے ملائیں گے اور اس میں باتھوے کو بھی اس کے ساتھ اچھے سے میکس کریں گے ساپٹ آٹا بنا کر ہم تیار کریں گے آٹے کو سانتے ہوئے پانی کا استعمال سمل کر کریں اور میں تو پانی کا یہاں استعمال کرتی نہیں ہوں کیونکہ جتنا باتھوہ ہے میں اتنا ہی آٹا اس میں رکھتی ہوں کیونکہ باتھوہ کے ساتھ بھی تھوڑا بہت پانی رہتا ہی ہے تو آٹا سانتے ہوئے اس میں پانی نہ ڈالیں اگر ڈالنا ہی پڑے تو ہلکا سا چھینٹا لگائیں اور آٹا آپ کا نہ تو بہت زیادہ ٹائٹ ہونا چاہیے اور نہ بہت زیادہ ساپٹ ہونا چاہیے اس طرح سے سوکھے آٹے کے ساتھ ہم باتھوے کا آٹا بنائیں گے تو ایک گول رول بنا کر اس میں ہم تھوڑا سا آئل لگا کر چاروں طرف سے بند کر کے اس پر آٹے کو تھوڑا سا سوکھا آٹا لگائیں گے اور ہاتھ سے اس طرح سے چپٹا کرتے ہوئے بیلن کی ساہتہ سے گول گول بیل لیں گے دھیان رکھیں بیلن کو ہمیں زیادہ جوڑ سے نہیں چلانا ہے دھیرے دھیرے بیلن چلا کر اس کو ایک فلیٹ بریٹ کی طرح سیکھ لینا ہے تو یہ اس طرح سے بلکر تیار ہو جائے گا ہاتھ میں لیں گے ایکسٹر آٹا کو جھاڑ دیں گے اور گرم طبی پر اس کو ڈالیں گے اور دونوں طرف سے اولٹ پلٹ کے گھی لگاتے ہوئے اچھے سے سے گولڈن براؤن ہونے تک سیکھ لیں گے پرانٹھے کو اپنے من پسند آکار میں بیل سکتے ہیں عام طور پر تو پرانٹھے گول ہی بنایا جاتے ہیں لیکن آپ ان کو تکونے یا پھر چوکو پرانٹھے بھی بنا سکتے ہیں پرانٹھا بیلنے کے بعد اسے تبے پر رکھتے ہیں پرانٹھا تبا چھوڑنے لگے تو پھر اسے پلٹ دیں اور اوپر کی اور چمت سے گھی یا تیل لگائیں پھر ایک بار پرانٹھے کو پلٹ دیں اب دوسری طرف سے بھی گھی لگا دیں اب پرانٹھے کو الٹ پلٹ کر کے اپنے حساب سے سیکھ لیں تو آپ کا براؤں کا پرانٹھا بن کر تیار ہے اسے گرمہ گرم کھائیں تو بہت اچھا رہے گا لیکن اگر آپ اسے ٹیفن میں دینا چاہ رہے ہیں تو پھر اسے کھلا نہ چھوڑیں نہیں تو یہ اکڑ جاتا ہے تو اسے بننے کے ترنت بادی سے موڑ کر ٹیفن یا کیس رول میں رکھ دیں براؤں کے پرانٹھے کو آپ لال چٹنی ہری چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا پھر میری طرح سے اس طرح سے آپ سوس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چائے بھی اس کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں تو پھر آپ کب بنا رہے ہیں باتھوا کا پرانٹھا اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ میں ملوں گی آپ کو ایک نئی ریسیپی کے ساتھ